نواز حکومت کی جانب سے دو ہزار اٹھارہ میں بجلی بہران کے خاتمے کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کا دعویٰ آج وزیراعظم نے چشمہ نیوکلر پلانٹ 3 کا افتتہ کر دیا گو کہ یہ منصوبہ جو ہے اس طرح کے جو پلانٹ لگتے ہیں ان میں تقریباً پانس سے سات سال لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز حکومت نے اس کا افتتہ نہیں کیا ہے سوال ہم یہاں یہ اٹھائیں گے کہ ایٹ میں بجلی گھر کی کیپٹل کاؤس کتنی ہوگی اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور اس کا بوجھ بھی کیا سارفین پر یعنی کنزیومر پر پڑے گا یا نہیں اور یہ بھی کہ پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں بجلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی فراہمی کو وہ پورا کر سکے گا یا نہیں میرے ساتھ موجود ہے آیاز امیر، راکٹر فاروق سلیم، السلام علیکم ڈاکس آب ایٹمی پاور پلانٹ اور دوسری جو بجلی گھر منصوبے ہوتے ہیں دیکھیں شازیہ ہمارے توانائی کے شعبے میں مسئلے دو ہیں دو سب سے بڑے مسائل ہیں پہلا یہ ہے کہ بجلی کی فراہمی، لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے انف بجلی سسٹم میں جینریٹ نہیں ہو رہی اور دوسرا ہے بجلی کی قیمت اب یہاں پہ لگ رہا ہے تین سو چالیس میگا وارڈ کا ایک نیا پلانٹ اس وقت حکومت کے جو اپنی فکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بائیس ہزار میگا وارڈ کی آلیڈی ملک کے اندر موجود ہے تین سو چالیس اس میں آپ اضافہ کر لیں گے تو ایک اشاریہ پانچ آپ سمجھے کہ اضافہ ہو جائے گا بہت تھوٹی سی اماؤنٹ ہے وہ اس میں ایڈیشن ہو جائے گی دوسرا ایشو جو ہے بجلی کی قیمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی اگر آپ بنا رہے ہیں نیوکلئر پاور سے تو وہ کیپیٹل کاؤس کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے پانچ سے چھ سو فیصد زیادہ پیسہ خرچنا پڑتا ہے آپ کو ایک نیوکلئر پاور پلانٹ بنانے میں مقابلہ اگر آپ تیل سے بنانے والا ایک بجلی گھر بنا رہے ہیں تو جو بجلی اس نیوکلئر پاور پلانٹ سے نکلے گی وہ بھی مہنگی ہوگی تو ایک تو فرہامی کا معاملہ ہے کہ ڈیڑھ فیصد اوپر یا نیچے ہو جائے گا اور قیمت میرے خیال میں بہت زیادہ ہوگی نیوکلئر پلانٹ سے بجلی بنانے آیا صاحب جو پچھلے بجلی منصوبے کا افتتہ کیا جاتا ہے اور بڑی باتیں کی جاتی ہیں ڈاک صاحب نے بھی بتایا پیدواری صلاحیت بائیس ہزار ہے تو ان بائیس ہزار میگا وات میں سے کچھ اگر ہم اس صلاحیت کو بروئے کار لیں تو ہم بہت حد تک بجلی جو ہے بائیس پتہ نہیں کہا ہے بائیس کا ہے نہیں ہماری گرمیوں میں جو ہشر ہوتا ہے اب جو ہے کچھ دن سے لوڈ شیڈنگ کم تھی اب پھر ہو گئی ہے اور چھوٹے شہروں میں وہ ہے اکثر دن آتے ہیں کہ سارا سارا دن سارا دن کا مطلب ہے صبح سے لے کے دوپیر تک بجلی غائب رہتی ہے تو پاور کرائیسس پاکستان میں ہے یہ جو دعوے ہیں ان کے ہماری اتنی کپیسٹی ہے یہ ہے بائیس ہزار کپیسٹی ہو تو پھر پرابلم کیا ہے پھر سارا رونا دھونا یہ جو ہے پھر کیوں ہو اگر کپیسٹی نہیں ہے تو ٹرانسمیشن کا ہے لائن لاسز ہیں بوجھ نہیں برداشت کر سکتا پر انرجی کرائیسس پاکستان کو ہے اب یہ جو نیوکلئر والا مسئلہ ہے اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس پر ریلائے کرتے ہیں بہت سارے جو ہیں یا چندک جو ہیں وہ اس سے دور ہٹ رہے ہیں خاص طور پر جو جو جپین میں وہ جو فکوشیما ڈیزاسٹر ہوا تھا تو کم از کم جرمنی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پار پلانٹس بند کریں گے اور انہوں نے نیوکلئر پاور جو ہے اس کو کئی سالوں سے فیز آؤٹ وہ کر رہے ہیں لیکن انگلستان میں ایک چائنہ کا بہت بڑا پروجیکٹ وہ ہے نیوکلئر پاور پلانٹ کا جو پتہ نہیں کتنے پرسنٹ جو برطانیہ کی گریڈ ہے اس میں وہ اضافہ کرے گا وہ پروجیکٹ جو تھا پہلے کچھ مشکلات میں بھی آیا چائنہ نے پھر وہ پریشر چائنہ نے پھر وہ لابی وہ کرتے رہے لیکن پھر برطانوی حکومت وہ مانگے اور وہ پروجیکٹ آگے جا رہا ہے تو یہ بنیادی جو ہے فیصلہ تو ایک ملک اور معاشرے کو کرنا ہے کہ ہم نے نیوکلئر ذرائع سے تبانائی لینی ہے یا نہیں لینی ہے کیونکہ ایک چیز ہے نیوکلئر پاور پلانٹ کی آپ جب پروڈیوز کرتے ہیں جو اس کا ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہے جو اس کا فضلہ ہے وہ جو ہے آپ اسے کہاں لے کے جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑا صرف کسی ملک کے سامنے درپیش مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے اسے جو کرتے ہیں اور پھر وہ دینجر صرف فوکس شیما میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ زہریلی گیس کا اخراج ہوا تھا اور اس کے بعد جو اس پر پلانٹ کو بند کر دیا گیا تھا جو ڈائنمکس اس میں آئے تھے دیکھئے وہ جیپین تو بڑے ایڈوانس ملک ہے لیکن وہاں بھی ہو گیا وہاں پہ اب نیوکلئر سکیر ہے کہ ہم نے یہاں سے اس سے ہٹنا ہے لیکن وہ اپنے پاور پلانٹ جو ہے بند نہیں کر رہے لیکن یہ ایک نیوکلئر ویسٹ کا مسئلہ جو ہے کیونکہ وہ ہمیشہ پتہ نہیں کب تک پھر رہتا ہے اور اسے ہزاروں سال اس کی ہاف لائف جو ہے بہت ہی لمبی ہے اور وہ نیچے آپ کو دبانا پڑتا ہے اب ہم جو ہیں ہم نے جو کنوب جو پہلے بنا تھا کراچھی کے پاس وہ کینیڈا نے نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی تری ایوب خان کی حکومت میں بنایا تھا تو ہمارا یہ شکر ہے کہ ایسا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا لیکن چرنوبل روس میں ہو چکا ہے لانگ آئیلنڈ یو ایس میں ہو چکا ہے ٹری مائل آئیلنڈ ٹری مائل آئیلنڈ ٹری مائل آئیلنڈ جو ہے وہاں پہ ہو چکا ہے فوکوشیما میں ہو چکا ہے برطانیہ میں بھی ہو چکا برطانیہ میں ہو چکا ہے تو یہ ایک ملک اور قوم اور معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اب جیسے کراچی میں جو بن رہے ہیں اور بھی وہاں بن رہے ہیں کراچی کے پاس وہ بلکل کراچی کے پاس ہے ان کے بارے میں یہ ایک دلیل دی جاری ہے کہ آپ شہر کے اتنا نزدیک کیوں کر رہے ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ وہاں تھوڑا سا بھی ڈیزاسٹر ہوا تو کراچی تو ہے پھر وہ بلکل بے یارو مددگار اور ڈیفنسلس ہوگا تو اس بارے میں ہم نے میرا خیال ہے جو سوچ پچار کرنی چاہیے بطور قوم ہائیسٹ لیولز پہ وہ نہیں کیا بس ایک ہے بھیڑ چال چلی ہے کہ ہم نے اور اور پاور پلانٹس بنانے ہیں میرا نزدیک ایکنومک وائیبیلیٹی بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو اس کی بجلی کس قیمت پہ پڑی دیکھیں ہم نے کوٹ عددو وابڈہ نے بنایا حکومت کے دوران بنا اس کا ہمیں ایک میگا وارڈ جو ہے وہ سات لاکھ ڈالر کا پڑھ رہا ہے اس کے بعد اوش پاور بنا وہ ون ملین ڈالر کا میگا وارڈ پڑھ رہا ہے روش پاور بہت بڑا پلانٹ ہے ون پوائنٹ ٹو میلین کا ایک میگا وارڈ پڑھ رہا ہے تیل سے بنانے والا یہ چشمہ نیوکلیر جو ہے یہ ساڑھے تین میلین ڈالر کا ایک میگا وارڈ پڑھ رہا ہے یعنی کہ کوٹ عددو کے مقابلے میں پانچ سو فیصد زیادہ پانچ گناہ زیادہ اس کی قیمت ہوگی اس کا پھر آپ نے کردہ لینا ہے اس کو آپ نے کردہ اتارنا ہے پھر اس کردے کو آپ نے سارفین کے اوپر پاس کرنا ہے تو بجلی بڑی مہنگی نکلے گی نیوکلیر پاور سے ایک اس میں ہے چیز کہ انڈیا جو ہے ہندوستان وہ بڑے پیمانے پہ نیوکلیر پاور کی طرف جا رہا ہے اب پتہ نہیں ہماری جو تھنکنگ جو ہے ہماری قومی سوچ اس سے متاثر نہ ہو کہ انڈیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے شاید یہ بھی ایک فیکٹ اچھا ڈاک سب یہ جو آپ بات بتا رہے تھے مطلب بجلی بھی مہنگی ہو سکتی ہے کیونکہ جو پی بیک ہے وہ کنزیومر کے اوپر پڑے گا اور ہم نے بات کی کہ جس طرح یہ جو ایٹمی پاور پلانٹ بنتا ہے اس جو پروسیجر ہوتا ہے جو ڈائنمکس ہم نے دوسرے ممالکہ جو آپ لوگوں نے ذکر کیا کیا ان چیزوں کو دیکھ کے یہ پلانٹ بنایا گیا کیونکہ یہ پچھلے پانچ سات سال سی یہ پلانٹ جو ہے وہ دیکھیں یہ سلسلہ جو چشمہ کا سلسلہ ہے شادیہ یہ انیس سو ترانوے میں شروع ہوا تھا چشمہ ون جب لگا تھا سات سال لگے تھے اس کو بنانے میں یعنی کہ اب سات سال کی آپ کی انویسمنٹ ایک تو ہے بہت مہنگا اور سات سال پھر آپ کا پیسہ وہاں پھسا رہے گا اور اس کے بعد جو آپ کے پر کردہ چڑ جائے گا اس کو آپ نے سارفین سا ہی وصول کرنا وہ اور کہیں سے تو وصول نہیں ہوگا اب ہائیڈل کی کاؤس جو حکومت پاکستان کی فگرز آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو روپے پندرہ پیسے کا ایک یونٹ پڑڑا ہے اگر گیس استعمال کر کے بجلی بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نو روپے کا ایک یونٹ پڑڑا ہے اور تیل اگر استعمال کے زیادہ دس روپے نوے پیسے اب اگر آپ نیوکلیر انرجی پہ جائیں گے تو وہ بھی لگ بگ یہی کاؤسٹ آتی ہے فیول کی اور اس کے علاوہ آپ نے پانچ گنا زیادہ اس کا کیپٹل کاؤسٹ بھر دی اور وہ ایونچولی تو سارفین نے یا ٹیکس پیر دیں گے یا سارفین دیں گے بنیادی مسئلہ جو ہے نیوکلیر پار نیوکلیر پار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت چیپ ہے یہ بہت کلین ہے دیکھیں یہ کول پاور اور باقی جو ہے اس کے جو آپ کو جو انوارمنٹل کاؤسٹ دینا پڑتا ہے نیوکلیر پار کا آپ کو نہیں دینا پڑتا آپ نے ویسٹ کا ابھی خود ہی ذکر کیا جو نیوکلیر ویسٹ آئے گی اس کو وہ انوارمنٹل ایشو بن جاتا دان نصر وہ ایک اور چیز ہے پر یہ جو آپ ساہیوال میں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اور ہوگا دونوں کی انوارمنٹل کاؤسٹ ہیں لیکن فرق ہیں نہیں وہ اور نویت کا ہے نیوکلیر پار سے آپ کو جو ہے ایٹموسفیر میں کابن نہیں جاتا ٹھیک ہے موسیقی